السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ شیخ میں محمد رئیس عالم بیہار سے شیخ کچھ دن پہلے ایک آدمی سے مجھے بات ہوئی جو الحمدللہ سوم و صلات کا پابند ہے کتاب سنت کے مطابق ہی نماز و غرہ پڑتا ہے ان سے بات ہوئی تو یہ کہتے ہیں کہ میں اللہ سے بات کرتا ہوں اللہ مجھ سے بات کرتے ہیں اور مجھے میراج کر آیا گیا خواب دے اور میں خواب دے اللہ تعالیٰ سے بات کیا اور اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے مخاطب ہو کہ یہ کہا کہ یہ میرا نیک بندہ ہے یہ میرا ولی بندہ ہے تب سے میں سوم و صلات کا پابند بن گئی پہلے سے میں نماز پرتائی تھا تحجد و غرہ تو اس کے بعد اور میرے اندر پابندی آگئے اور اللہ تعالیٰ سے ہم سے بات کرتے ہیں تو یہ شیخ کہاں تک درست ہے کتاب سنت کے روشنی میں جواب دیں تاکہ میں اس کی اصلاح کر سکوں اس معاملے میں یہ ایک بھائی صاحب کا سوال ہے کہتے ہیں کہ کوئی صاحب ہیں جو سوم و صلات کے پابند ہیں یعنی بظاہر بہت نیک ہیں لیکن ان کا دعویٰ بڑا جو غریب ہو کہتے ہیں اللہ تعالیٰ سے میں باتیں کرتا ہوں اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے سامنے میرے بارے میں کہا ہے کہ یہ بہت نیک بندہ ہے تو بھائی صاحب پوچھ رہے ہیں کہ اس بارے میں شریعت کیا کہتی ہے یہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں اللہ تعالیٰ سے بات کرتا ہوں تو دیکھیں یہ بلکل بے بنیاد بات ہے اس شخص کے ساتھ دو مسئلہ ہو سکتا ہے یا تو یہ پاگل آدمی ہے اس کا دماغ خراب ہے اسے کسی اسپتال میں جو کسی راکٹر سے چیک کرانا چاہیے کہ کیوں اس طرح کی باتیں کر رہا ہے تو ہو سکتا ہے کہ یہ مجنون ہو پاگل ہو دوسری بات یہ ہو سکتی ہے کہ یہ جھوٹا اور مکار شخص ہے جھوٹ بولا اللہ تعالیٰ اس سے کیوں بات کرے گا نبوت کا دروازہ بند ہو چکا ہے اور اللہ رب العالمین نے بعض نبیوں سے کلام کیا موسیٰ علیہ السلام سے کلام کیا اللہ کے نبی اس سنو کو اپنے پاس بلا کے کلام کیا اب یہ شخص ان چیزوں کی دعویٰ کر رہا کہ مجھے محراج کرائے گی استغفراللہ اللہ تعالیٰ اس سے بات کرتا ہے اللہ تعالیٰ فرشتوں کے سامنے ان کو یہ کہتا ہے کہ بہت نیک بند بات تو یہ جھوٹا شخص ہے یا تو پاگل ہے اگر پاگل نہیں ہے تو یہ شخص جھوٹا ہے اور یہ پتہ نہیں کیا کیا دعوے کرے گا تو یہ جھوٹا سکتے اس کی بات کا کوئی اطلاع نہیں یہ بلکل بھی ممکن نہیں ہے کہ محراج کرائی جائے کسی کو کیا ضرورت ہے اس کو اللہ تعالیٰ کیوں محراج کرائے گا یہ کیا نبی ہے کیا نبوت کا درازہ تو بند ہو چکا اور اللہ تعالیٰ اس سے کیوں بات کرے گا اس کے پاس ہے کیا کیوں بات کرے گا یہ نبی نہیں ہے کیوں اسے کیوں بات کرے گا کیوں اس پر وہ ہی نازل کرے گا تو یہ دعوے کی میری محراج کرائی گی اللہ تعالیٰ ہم اسے بات کرتا اور یہ کی فرشتوں کے سامنے کہا کہ یہ بہت نیک آدمی کیوں اس شخص کی محراج کیوں کرائی جائے رہے کیوں اللہ تعالیٰ اسے بات کر رہا کیوں اس کی توسیق کی جائے رہے تو اس سے لگتا ہے کہ جھوٹا شخص ہے یہ اپنے آپ کو ہو سکتا ہے مستقبل میں کچھ دعویٰ کریں ان سے لوگو تھا نہ کہتے ہیں میں مہدی ہوں میں یہ ہوں میں وہ ہوں تو اس طرح کی دعویٰ کر سکتا ہے جھوٹا سکتا ہے اور اگر ہم یہ کہیں کہ یہ جھوٹا نہیں ہے اگر ہم تھوڑا سا حسنی ذر نکھیں کہ جھوٹ نہیں بولتا ہے تو پھر ایک تیسری بات ہو سکتی ہے کہ یہ بے وقوف ہے اور شیطان کے چنگل میں فچ چکا ہے یعنی شیطان نے اس کو بے وقوف بنایا ہے شیطان نے اس کو بے وقوف بنایا ہے ہو سکتا ہے شیطان آیا ہو اس کے پاس اور یہ کہا ہو کہ میں اللہ ہوں اور تجھے یہ مقام دیتا ہوں تجھ سے میں بات کر رہا ہوں ہو سکتا ہے شیطان تو جھوٹ بول سکتا اور ہو سکتا ہے شیطان اس کو لے کے کہیں اڑاؤ کسی پیروڈ میں بٹھایا ہو اور یہ کہا ہو کہ میں تجھے میراج کرا رہا ہوں ہو سکتا ہے اور ہو سکتا ہے کہ شیطان نے اپنے کچھ چیلوں کے سامنے بٹھا کہ اس کو کہا ہو کہ دیکھ یہ سب فرشتے ہیں سری چیز بھی ہو سکتی ہے کہ شیطان اس کے ساتھ کھلوار کر رہا ہے تو بہرحال آپ اسے سمجھائیں کہ دیکھو نبوت کا دروازہ بند ہو چکا ہے اور ختم نبوت پر ایمان کا یہ تقاضہ ہے کہ جو اوصاف انبیاء کے ہوتے تھے بعد کا کوئی شخص ان اوصاف کا دعویٰ نہ کرے جیسے وحی آنا یہ انبیاء علیہ السلام کا خاصہ ہے اب بعد کا کوئی شخص یا نہ کہے کہ ہم پر وحی آتی ہے اور اسی طرح سے میراج یہ اللہ کے نبی سسمیت کی خاص بات ہے کوئی دوسرا شخص اس کا دعویٰ نہ کرے اسی طرح یہ کہ اللہ تعالیٰ نے بات کیا تو یہ سب بے بنیاد باتیں ہیں این چیزوں کا دعویٰ کسی کو نہیں کرنا چاہیے تو اس سے سمجھائیں ہو سکتا اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت دے امید ہے کہ یہ بات ہے آپ کے لئے واضح ہو جائے ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں آئی پلس ٹی وی کو ضرور ڈونیٹ کریں آئی پلس ٹی ویڈیوز بنانے میں